بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائسنس نہیں تھا رائفل پولیس کی تھی جبرو وہیں کھیت کی منٹ پر بیٹھا سوچتا رہا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اس کی منزل کشمیڑ کی وادی تھی جہاں وہ کشمیڑی مجاہدوں کی جد و جہ درزادی میں ان کی مدد کرنا چاہتا تھا پاکستان کا بقاعدہ اعلان ہونے میں ابھی چار مہینے باقی تھے پنجاب میں فسادات شروع ہو چکے تھے مگر لوگوں نے ابھی بڑی تعداد میں نقل مکانی شروع نہیں کی تھی ہر فرقے کے لوگ اپنے اپنے محلوں میں اپنا اپنا دفاع کر رہے تھے موقع ملتا تھا تو ایک فرقے کے لوگ دوسرے فرقے کے محلے پر حملہ کر دیتے تھے کہیں کہیں اکہ دکہ چھرا گھوپنے کی وارداتیں بھی ہو جاتی تھیں ایک خوف اور حراسہ ضرور پنجاب کی فضاء میں پھیلا ہوا تھا مگر لوگ ابھی تک اپنی اپنی جگہ جمع ہوئے تھے آخر جبرو نے یہی فیصلہ کیا کہ اسے رائیفل اور گولیوں کی پیٹی سے چھٹکارہ حاصل کر لینا چاہیے آگے شہر ہے اور یہ اسلہ اسے کسی الجان میں مقتلع کر سکتا ہے چنانچہ اس نے گولیوں کی پیٹی اور رائیفل وہیں کھیتوں میں پھیک دی اور سر پر صافہ لپیٹ کر شہر کی طرف چل پڑا سورج نکل آیا تھا جس کی روشنی میں شہر کے مکانات صاف نظر آ رہے تھے اب صرف ایک ریوالور ہی جبرو کے پاس رہ گیا تھا جس میں گولیاں بھری ہوئی تھی کچھ فالتو گولیاں بھی اس کی جیب میں تھی وہ کھیتوں میں سے نکل کر شہر کی آبادی میں داخل ہو گیا دکانیں کھل چکی تھی زندگی روا دوا تھی بچے تانگوں میں بیٹھے سکول جا رہے تھے یہاں جبرو کو فسادات کی کشیدگی بلکل محسوس نہیں ہوئی بازار میں سے ہندو مسلمان اور سکھ بھی چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے ایک چائے کی دکان آئی تو جبرو رک گیا کچھ لوگ دکان کے اندر اور کچھ باہر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جبرو کو بھوک لگی ہوئی تھی وہ دکان کے اندر بیٹھ گیا اور بند مکھن اور چائے کے لئے لڑکے کو کہا وہ بڑی گہری نگاہوں سے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جائزہ لے رہا تھا یہ مزدور قسم کے شریف لوگ تھے جبرو کونے میں بیٹھا تھا دوسری طرف میرٹ پولیس کو اطلاع مل چکی تھی کہ جبرو اور کمالہ دو بدنام اشتہاری ملزم پولیس کے چھ آدمیوں کو قتل کر کے پنجاب کی طرف روانہ ہوئے ہیں میرٹ پولیس چوکیس ہو گئی تھی جس وقت جبرو کھیتوں میں رائفل وغیرہ پھینک کر شہر کی طرف بڑا تھا اس کے تھوڑی ہی دیر بعد پولیس کی ایک جیپ وہاں سے گزری انہیں ایک ٹرک سرک کنارے کھڑا نظر آیا تو پولیس وہاں آگئی شرما تھانے دار پولیس پارٹی کے ساتھ تھا اسے اطلاع مل گئی تھی کہ دونوں اشتہاری مجرم سیٹ میکسم کے شراب کا ٹرک لے کر بھاگے ہیں ٹرک کا نمبر بھی میرٹ پولیس کو بتا دیا گیا تھانے دار شرما نے ٹرک کا نمبر پڑا تو سپائیوں سے کہا یہی ٹرک ہے دونوں قاتل اس وقت ہمارے علاقے میں ہیں ٹرک پر پولیس کا پہرہ لگا کر شرما تھانے دار سیدھا تھانے پہنچا وہاں سے اس نے دلی انسپیکٹر سفری کو ٹیلی فون پر اطلاع کر دی کہ شراب کا ٹرک میرٹ شہر کے باہر مل گیا ہے اور دونوں قاتلوں کی تلاش کے لیے پولیس کو چوکس کر دیا گیا ہے انسپیکٹر سفری نے جواب میں ہدایت کی کہ شہر کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر دی جائے اور قاتلوں کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ دیا جائے تھانے دار شرما نے سارے شہر میں پولیس دوڑا دی ریلوے سٹیشن اور لاری اڈو پر سفید لباس میں پولیس تائینات کر دی اور خود سفید لباس میں پسٹول جیب میں رکھ کر اپنے کانسٹیبل کو ساتھ لے کر شہر کے بڑے بازار میں نکل آیا اس کا کانسٹیبل بھی سفید کپڑوں میں تھا تھانے دار شرما کے تھانے میں جبرو اور کمالے کی تصویریں موجود تھیں اس نے ان تصویروں کو ایک نظر پھر گوھر سے دیکھ لیا تھا ان میں جبرو کی جو تصویر تھی اس میں اس کی داڑی موت صاف چٹ تھی جبکہ اب جبرو نے اپنی بڑی داڑی بڑھانا شروع کر دی تھی مگر یہ داڑی میں بھی خشکشی ہی ہوئی تھی اس کے باوجود پولیس اسے پہچان سکتی تھی جس وقت جبرو چائے کھانے میں بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا اس وقت شرما اپنے کانسٹیبل کے ساتھ میرٹ شہر کے جنوبی علاقے میں جبرو کمالے کو تلاش کرتا پھر رہا تھا جبکہ جبرو اس وقت شہر کے شمالی مشرقی علاقے میں بیٹھا تھا جبرو اس بات سے بے خبر نہیں تھا کہ میرٹ پولیس کو اس کی اطلاع مل گئی ہوگی اور سڑک کنارے کھڑے ٹرک سے بھی چنانچہ جبرو بہت زیادہ مہتات ہو گیا تھا ناشتہ کرتے ہی وہ چائے کھانے سے اٹھا اور ایک گلی میں گھس گیا گلی آگے جا کر ایک دوسرے بازار میں نکل آئی یہ بازار چھوٹا تھا اور یہاں دکانوں پر منیاری وغیرہ کا مال بک رہا تھا جبرو کے دل میں یہ تھا کہ کسی طرح وہ میرٹ ریلوے سٹیشنز آگے لدھیانہ کے طرف ریلوے لائن پر نکل آئے اور وہاں سے پیدل چل کر میرٹ سے لدھیانہ کی طرف آگے سٹیشنز پر پنجاب کے لئے گاڑی پکڑنے کی کوشش کرے کیونکہ میرٹ ریلوے سٹیشن پر خطرہ تھا اسے معلوم نہیں تھا کہ ریلوے سٹیشن کس طرف ہے اس نے ایک دکاندار سے ریلوے سٹیشن کا راستہ پوچھا اور آگے چل پڑا جبرو اس حساب سے چل رہا تھا کہ سٹیشن سے آگے نکل جائے بازاروں میں لوگ آ جا رہے تھے تانگیں چل رہے تھے جبرو سڑک کے کنارے کنارے ہر طرف سے چوکس اور باقابر رہتے ہوئے چل رہا تھا دھوپ نکلی ہوئی تھی مگر موسم خوشگوار تھا ابھی گرمیاں شروع نہیں ہوئی تھی آخر جبرو کو دور سے ریلوے سگنل نظر آ گیا وہ میرٹ اسٹیشن مغرب کی طرف آگے نکل آیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ ریل کی پٹری کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا یہ ریلوے لائن لودیانہ جالندر کی طرف جاتی تھی جبرو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک ایک گھنٹہ چلتا رہا ابھی تک کوئی چھوٹا مضافاتی سٹیشن نہیں آیا تھا مگر اسے دور لائن پر ایک ریل گاڑی نظر آئی وہ سوچنے لگا کہ یہ گاڑی کیوں کھڑی ہے احتیاطاً وہ ریل کی پٹری سے اتر گیا اور نیچے کھیتوں میں آ گیا جب وہ ریل گاڑی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ مسافر نہیں بلکہ مالگاڑی تھی جس کے کچھ ڈبے بند تھے اور کچھ پر لکڑی کی گیلیاں لدی ہوئی تھی مالگاڑی کافی لمبی تھی دور انجن میں سے دھوہ نکل رہا تھا جبرو آگے چلا آیا یہاں ایسے مالگاڑی کیا گارڈ دکھائی دیا جو انجن رائیور سے نیچے کھڑا کچھ باتیں کر رہا تھا گارڈ نے بغل میں سرخ اور ہری جھنڈیاں دبا رکھی تھی جبرو رک گیا اس نے سوچا کہ مالگاڑی میں وہ محفوظ ہوگا ظاہر ہے یہ گاڑی آگے کسی بڑے سٹیشن کے طرف مال لے کر جا رہی ہوگی وہ ڈبے پر لدے ہوئے لکڑی کے شہیتیروں میں چھپ کر بیٹھ سکتا ہے اب گارڈ انجن رائیور سے اپنی بات ختم کر کے واپس تیز تیز قدموں سے اپنے ڈبے کی طرف جا رہا تھا جبرو کی نظریں اس کا تاکب کرتی رہی جب گارڈ پیچھے کی طرف کافی دور چلا گیا تو وہ ریل کی پٹری پر چڑ گیا اور ایک ڈبے کے نیچے سے گزر کر دوسری طرف آ گیا پھر دو ڈبوں کے درمیان بفرو پر پاؤں رکھتا وہ مالگاڑی کے اس ڈبے پر چڑ گیا جس پر لکڑی کے بڑے بڑے شہیتیر لٹکے ہوئے تھے ان شہیتیروں کو رسوں سے بانا گیا تھا مگر ان کے درمیان اتنی جگہ تھی جہاں جبرو چھپ سکے انجن نے بسل دیا اس کے ساتھ ہی گارڈ کی سیٹی کی بھی آواز آئی اور گاڑی چرک چون کرتی آہستہ آہستہ آگے کھسکنے لگی جبرو لکڑی کے شہیتیروں کے درمیان کونے کی طرف اس طرح چھپ کر بیٹھ گیا تھا کہ ذرا سا سر اٹھا کر باہر کا منظر دیکھ سکتا تھا مالگاڑی دھیمی رفتار کے ساتھ چلتی رہی کچھ دور جا کر اس نے رفتار پکڑ لی پہلا مضافاتی اسٹیشن آیا اور مالگاڑی وہاں رکے بغیر آگے نکل گئی یہاں جبرو کو ایک بڑا مخالطہ ہو گیا تھا اس کا خیال تھا کہ اگلا بڑا شہر لدیانہ ہوگا حقیقت میں آگے امبالہ شہر تھا اور اس کے بعد لدیانہ آتا تھا مالگاڑی اچھی خاصی تیز رفتاری سے چل رہی تھی اور جب امبالہ چھاؤنی کا اسٹیشن آیا تو ٹرین وہاں بلکل نہ رکی اور اس کے کشادہ یاد میں سے ہوتی ہوئی آگے نکل گئی امبالہ شہر بھی پیچھے رہ گیا جبرو الجھن میں پڑ گیا اسے شبا تھا کہ اگلا اسٹیشن لدیانہ ہوگا لیکن یہاں بھی اسے مخالطہ ہوا کیونکہ جس اسٹیشن کو وہ امبالہ کینٹ سمجھ رہا تھا وہ اصل میں سہارن پور تھا چونکہ مالگاڑی پلٹ فارم کے بجائے ریلوے یاد میں سے اکر گزرتی تھی اور اس کی رفتار تیز ہوتی تھی اس لئے جبرو شہر کا نام کہیں نہ پڑ سکا تھا مگر جب سورج گروپ ہونے سے پہلے مالگاڑی کی رفتار ہلکی ہوتی گئی اور ایک کشادہ ریلوے یاد میں ایک جانب رک گئی تو جبرو نے وہاں جانے پلٹ فارم کی اونچی ڈھلانی چھتوں کے درمیان جالندر سٹی لکھا ہوا پڑا وہ بہت خوش ہوا کہ بغیر پولیس مقابلے کے وہ میرٹ سے جالندر پہنچ گیا تھا یہ بات اسے معلوم تھی کہ وہ جالندر سے باراستہ ہوشیار پول جمہو اور پھر وہاں سے کشمیر جا سکتا ہے وہ مالگاڑی کے ڈبے سے نیچے چھلانگ لگا کر اتر آیا بیٹھے بیٹھے اس کے کولے جڑ گئے تھے اس نے دو چار بیٹھ کے کھولی اور رکی ہوئی مالگاڑی کے ڈبے کے نیچے سے ہو کر دوسری طرف آ گیا یہاں آ کر اس نے ماحول کا جائزہ لیا اسے فضاء میں کچھ خاموشی اور سکوت سا محسوس ہوا راستے میں جبرو نے ایک دو گاؤں سے دوہے کے بادل اٹھتے بھی دیکھے تھے ظاہر ہے وہاں آگی لگی ہوئی ہوتھی اور یہ فسادات کی آگی ہو سکتی تھی دن ڈل رہا تھا ریل کی پٹری اونچی تھی نیچے ایک بازار تھا جو دور تک خالی خالی سا تھا صرف ایک تانگہ دور چلا آ رہا تھا مکانوں پر بھی خاموشی تھی ایک پکی سڑک نیچے ریلوے لائن سے جاتی تھی جبرو خاموشی سے سڑک پر اتر آیا اس نے دیکھا کہ بازار کی ساری دکانیں بند تھی بڑا حیران ہوا کہ یہاں کیا ہو گیا ہے کوئی آدمی ہی نظر نہیں آتا وہ مکان کے نیچے سے گزرا تو اوپر سے کسی نے آواز دی ماراج پتہ نہیں کرفیو لگیا ہویا ہے اب جبرو سمجھ گیا کہ بازار کیوں سنسان ہے یہاں کرفیو لگا تھا دور سے اس نے ایک گورخہ فوجی کو دیکھا اس کے چوڑے گورخالی ہیٹ سے جبرو نے اسے پہچانا کہ وہ گورخہ فوجی ہے جبرو جلدی سے ایک گلی میں گھس گیا گلی دوسرے بازار میں نکل گئی تھی گلی کے کونے میں ایک مندر میں سے بجن گانے کی آواز آ رہی تھی جبرو جلدی سے مندر میں داخل ہو گیا اس کا خیال تھا کہ گورخہ فوجی اس کا پیچھا نہ کر رہا ہو یہ مندر ایک مکان میں بنایا گیا تھا ڈیوڑی کی چھت سے جنجیر کے ساتھ ٹل لٹک رہا تھا آگے دروازہ بند تھا بجن گانے کی آواز بند دروازے کے پیچھے سے آ رہی تھی دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا جبرو نے آہستہ سے دروازے کو کھولا وہ کھل گیا جبرو کے نتنوں میں لوبان اور اگربتیوں کی تیز خوشبو گز گئی یہ ایک تنگ اور نیم روشن کمرہ تھا جس کے دیوار میں سندور میں لتڑی ہوئی ہنومان کی مورتی ابری ہوئی تھی اس کے آگے ایک ادھیر عمر کا پہن رکھا تھا اس کے ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ موہ اوپر اٹھائے بجن گا رہا تھا جبرو کو اندر آتے دیکھ کر وہ بجن گاتے گاتے اچانک رک گیا جبرو پر ایک تیز نگاہ ڈالی اور بولا کون ہو تم اس محلے کے نہیں کہاں سے آئے ہو جبرو نے آواز اور لہجے میں تھوڑا سا عجس پیدا کرتے ہوئے کہا دوسرے محلے کہوں پجاری جی دلی گیا ہوا تھا ابھی اسٹیشن سے اترا تو معلوم ہوا کہ یہاں کرفیو لگا ہوا ہے ایک فوجی میرے پیچھے لگ گیا میں بھاگ کر یہاں آ گیا ہوں میرا نام رام پرکاش ہے جبرو اس وقت باہر نہیں نکلنا چاہتا تھا اس نے منت سے کام لیتے ہوئے کہا مہراش تھوڑی دیر بیٹھنے کی اجازت دے دیں گورکہ ادھر ادھر ہو جائے گا پھر چلا جاؤں گا جبرو نے دیکھا کہ اس کے کمرے میں سے ایک زینہ اوپر والی منزل کو جاتا تھا پجاری نے زینے میں اوپر کوئی تدیکھا پھر بولا ٹھیک ہے تھوڑی در کے لیے باہر ڈیوڑی میں جا کر بیٹھ جا پھر چلے جانا تمہاری وجہ سے کہیں فوجی مجھے ہی پکڑ کر نہ لے جائے این اس وقت اوپر سے آواز آئی کون ہے جس سے باتیں کر رہے ہو یہ آواز کسی مرد کی تھی اور بڑی کرکت تھی اس کے ساتھ ہی ایک عورت کی چیخ نمہ آواز بلند ہوئی چیخ فوراں ہی بند ہو گئی صاف لگ رہا تھا کہ کسی نے عورت کے مو پر ہاتھ رکھ دیا ہے جبرو نے سوچا کہ یہاں کوئی الٹا چکر ہے اسے اس چکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے وہ اٹھا اور باہر ڈیوڑی میں آ کر ایک طرف دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا پجاری نے زینے میں اوپر مو کر کے کہا کوئی نہیں دوسرے محلے کا آدمی ہے کرفیوں میں نکل آیا تھا ابھی چلا جائے گا اندر خاموشی چھا گئی جبرو ڈیوڑی میں بیٹھا تھا اسے خطرہ لگا کہ اگر کوئی فوجی یا پولیس والا گلی میں سے گزرا تو وہ اسے دیکھ کر ہو سکتا ہے پہچان لے مورتی والے کمرے میں اب خاموشی چھائی ہوئی تھی جبرو نے دروازے کو ذرا سا کھول کر دیکھا مورتی والا کمرہ خالی تھا مورتی کے آگے تھالی میں لوبان سلگ رہا تھا زینے پر سے وہی پجاری اتر کر نیچے آ گیا جبرو نے جلدی سے سر پیچھے کر لیا پجاری نے دروازہ کھلا اور جبرو سے کہا رام پرکاش اوپر آ جاؤ یہاں کسی فوجی نے دیکھ لیا تو وہ پکڑ کر لے جائے گا جبرو نے اوپر سے ایک عورت کی چیخ کی آواز سنی دی اس کے دل میں خطرے کی الگیسی گھنٹی بجی مگر جبرو بنیادی طور پر ایک دلیر آتمی تھا اور پھر اس کی جیب میں بھرا ہوا ریوالور بھی تھا پھر بھی وہ ناحق مسئیبت میں نہیں پھسنا چاہتا تھا اس نے پجاری سے کہا مہراج میں یہیں ٹھیک ہوں ابھی تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا پجاری نے اسرار کرتے ہوئے کہا ارے مارے جاؤ گے فوجی لے گئے تو گولی مار دیں گے ابھی کل ہی اس محلے میں ایک مسلمان کو چھوڑا گھوپا گیا ہے جبرو اوپر جانا نہیں چاہتا تھا مگر پجاری نے اتنا اسرار کیا کہ جبرو کو اوپر جانا ہی پڑا اوپر والا کمرہ بھی چھوٹا سا تھا چارپائی اور دو کرسیاں بچھی تھیں کونے میں نلکہ لگا تھا نیچے بالٹی رکھی تھی وہ ہٹے کٹے بدماش قسم کے ہندو چارپائی بیٹھے تھے اور ان کے کانوں میں چھوٹی چھوٹی مندریاں تھیں جو اس زمانے کے ہندو اکثر پہنا کرتے تھے دونوں نے جبرو کو سر سے لے کر پاؤں تک دھورا ایک ہندو نے پوچھا کون ہو تم جبرو نے وہی کہانی دہرادی جو اس نے پجاری کو بیان کی تھی اتنے میں اندر سے پھر ایک عورت کی گھٹی گھٹی چیخ بلند ہوئی اور کسی نے فوراں اس کا موہ بند کر دیا باہر چارپائی پر بیٹھے دوسرے دو بدماش گالی دے کر کہا اس اپنی ماں کا موہ بند نہیں کر سکتے تم اسی ہندو بدماش نے جبرو کو فرش پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جبرو فرش پر بیٹھ گیا اب جبرو کو ایک الجن لگی تھی کہ کہیں اس ہندو نے پہچان نہ لیا ہو کہ یہ اشتہاری ملزم جبرو ہے اور اس کے نام کی لالچ میں گرفتار نہ کروا دے مگر جبرو ان دونوں تینوں سے بڑی آسانی سے نمٹ سکتا تھا لیکن ایسی بات نہیں تھی دوسرے ہندو بدماش نے پوچھا رام پرکش نام بتایا ہے تم نے اپنا جبرو نے کہا جی ہاں یہی میرا نام ہے وہ وسیلی آواز میں دھاڑا وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم سی آئی ڈی کے آدمی ہو اور پولیس نے تمہیں یہاں بھیجا ہے جبرو نے کہا مہاراج یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تو ناصر پور کا رہنے والا ہوں میرا نام پرکش ہے رام پرکش دلی سے آیا تو کرفیو لگا تھا ریلوے یارڈ سے ادھر آیا تھا ہندو بدماشوں کو کیا پتا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں جبرو بھی ان پر اپنا آپ ظاہر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا وہ تو سیدھے سادھے انداز میں ایک شریف ہندو بن کر ان سے صرف اتنی اجازت مانگ رہا تھا کہ کچھ وقت کے لیے سے مندر کی ڈوڑی میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں مگر ان ہندو بدماشوں کا وقت پورا ہو چکا تھا ان میں سے ایک ہندو نے جبرو کی ماں کو گالی دے کر کہا کہ تم سی آئی ڈی والے ہو جبرو بھول گیا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے اور کہاں ہے اور کس حالت میں ہے وہ تڑپ کر اٹھا اس کا ہاتھ جیکٹ کی جیب میں گیا اور ریوالور کی نال سے دھماکوں کے ساتھ اور شولے نکلے اور جس بدماش نے اسے گالی دی تھی اس کے پیٹ میں دو گولیاں دھس گئیں کون کے فوارے ابلنے لگے دوسرا بدماش دہست زدہ ہو کر اندر بھاگنے لگا جبرو کی ریوالور سے تیسری گولی نکل کر اس کی پیٹ میں گز گئی وہ بھی مو کے بل گر پڑا اس کی پشت سے بھی کون کا پرنالہ بہنے لگا کوٹری کا دروازہ ایک دم سے کھلا اور وہی پجاری باہر نکلا اس نے شور مچایا مار ڈالا مار ڈالا وہ سیڑھیوں کی طرف دوڑا جبرو اس سے اپنا اینی گوا نہیں بنانا چاہتا تھا اس نے پجاری کی گردن پر پسٹول کی نال رکھ کر چوتھا فائر کر دیا پجاری کی آدھی گردن اڑ گئی جبرو پیچھے اٹ گیا وہ سیڑھیوں کی طرف بڑا ہی تھا کہ اندر والی کوٹری سے ایک پیڑے رنگ کی ساری والی نوجوان لڑکی جس کے بال کھلے ہوئے تھے بلاوس پھٹا ہوا تھا خوف زدہ ہو کر باہر نکلی اور جبرو کے پاؤں پر گر پڑی بیرا جی مجھے میرے گھر پہنچا دو مجھے نہ مارنا لڑکی خوبصورت تھی اور سسکیاں بھر کر رو رہی تھی جبرو نے جلدی سے کھڑکی میں سے نیچے گلی میں دیکھا فائرنگ کی آواز ساتھ والے مکانوں میں سنی گئی تھی مگر کرفیو کے ڈر سے کسی نے اپنی کھڑکی تک نہیں کھولی تھی گلی بھی خالی تھی جبرو بھی وہاں سے فرار ہو جانا چاہتا تھا لڑکی اس کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی بھیرا جی مجھے یہاں نہ چھوڑ کر جانا مجھے میرے گھر پہنچا دو واہے گروہ تیری بہن کی بھی لاج رکھے گا جبرو سمجھ گیا کہ یہ کوئی سکھ لڑکی ہے جسے یہ ہندو بدماش کہیں سے اٹھا کر یہاں لے آئے تھے اس نے کہا باہر کرفیو لگا ہوا ہے لڑکی نے کہا مجھے گلیوں گلیوں اپنے گھر کا راستہ آتا ہے واہے گروہ کا واسطہ مجھے میرے گھر پہنچا دو جبرو نے کہا چل اٹھ وہ سکھ لڑکی کو لے کر گلی میں آ گیا لڑکی آگے آگے تھی وہ گلی میں بھاگ رہی تھی جبرو بھی اس کے پیچھے تھا لڑکی دوسری گلی میں جا کر رک گئی بولی مجھے اکیلے نہ چھوڑنا میرے ویر ان بدماشوں کے ساتھ یہاں بھی رہتے ہیں وہ مجھے پکڑ لیں گے جبرو نے سکھ لڑکی کی کلائی پکڑ لی اور کہا تُو نے مجھے ویر کہا ہے تُو اب کیوں گھبراتی ہے جب تک میں زندہ ہوں تجھ پر آنچ نہ آنے دوں گا لڑکی اس تنگ گلی میں سہمی ہوئی جبرو کے ساتھ لگی تیس تیس چل رہی تھی اوپر مکان کی کھڑکیوں میں سے دو تین عورتیں نیچے دیکھ رہی تھی لڑکی اس طرح دو تین تنگ گلیوں میں سے ہوتی ہوئی ایک ایسے آہاتے میں آگئی جہاں بیریوں کی درکھ کے اگے ہوئے تھے اس آہاتے کے سامنے والی دیوار میں چھوٹا سا دروازہ تھا اس دروازے سے نکلے تو سامنے ایک خال تھا خال کے ساتھ ساتھ لڑکی کے ساتھ جبرو چلی جا رہا تھا وہ سہمی ہوئی لڑکی تھی اور دہشت زدہ تھی بار بار پیچھے دیکھتی تھی جبرو چونکہ اس علاقے میں تین قتل کر چکا تھا اس لیے وہ بھی کسی جگہ روپوش ہو جانا چاہتا تھا اس نے لڑکی سے پوچھا ابھی تمہارا گھر کتنی دور ہے لڑکی نے سانس درست کرتے ہوئے کہا بس وہ سامنے ہی ہے میرے ویر ویر پنجابی زبان میں بھائی کو کہتے ہیں آخر لڑکی جبرو کو ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں لے آئی جس کے سین میں ایک بہنس بندی ہوئی تھی کوٹری میں آ کر سکھ لڑکی چارپائی پر گر پڑی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جبرو کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اس نے دروازہ تھوڑا سا کھول کر باہر دیکھا سارا علاقہ سمسان تھا کرفیو یہاں بھی لگا ہوا تھا سکھ لڑکی کے کچھ ہواس ٹھیک ہوئے تو ساری کے پلوں سے آسو پوچھتے ہوئے بولی میں اپنے تایا کے پاس گردوارے میں تھی میرا بھائی گاؤں گیا ہوا تھا آج صبح میں کچھ کپڑے لینے مکالی مکان میں آئی تو ان بدماشوں نے مجھے زبردستی اگوا کر کے گاڑی میں ڈالا اور اپنے مندر والے مکان میں لے گئے واہ گروہ نے تجھے گروہوں کا اتار بنا کر بھیج دیا اور میری عزت بچ گئی تم نے ان تینوں کا خون کر دیا تم پکڑے تو نہیں جاؤ گے میرے ویر جبرو ابھی تک دروازے میں سے باہر دیکھ رہا تھا کہ پولیس یا فوج تو ادھر نہیں آ رہی آخر مکان میں فائرنگ ہوئی تھی محلے والوں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی لڑکی نے کہا تمہیں کسی نے نہیں دیکھا یہ تینوں بدماش تھے محلے کے سارے لوگ ان سے تنگ آئے ہوئے تھے کوئی پولیس کو بیان نہیں دے گا جبرو ابھی تک دروازے میں کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہاں سے کس طرف کو بھاگے لڑکی نے کہا میرے ساتھ میرے تایا کے پاس گردوارے چلو وہ وہاں گرنگتی ہیں کسی کی حمت نہیں کہ وہاں تمہیں آ کر پکڑے ساری سکھ سنگت ان کے ساتھ ہے جبرو نے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے اس کا وقت گردوارے میں گرنگتی کے پاس محفوظ گزر سکتا ہے وہ اس کی حفاظت بھی کرے گا اور اس کے بارے میں پولیس کو کچھ نہیں بتائے گا آخر اس نے اس بچی کی عزت بچائی ہے اس نے پوچھا گردوارہ یہاں سے کتنی دور ہے زیادہ دور نہیں ہے میرے ساتھ آ جاؤ وہ جبرو کو ساتھ لے کر مکان کے پچھلے دروازے سے نکلی ایک پرائمری سکول کی خالی گراؤنڈ سے گزر کر دوسری طرف سے ایک گردوارہ تھا گردوارے کی سیڑھیوں پر نہنگ سنگھ بیٹھے تھے ان میں سے ایک نہنگ نے تشویش کے ساتھ کہا جیتو تو کہاں چلی گئی تھی کرفیو میں کڑے یہ کون ہیں لڑکی کا نام جیت کوار تھا بولی یہ میرا دھرمی بھائی ہے اور تیزی سے گردوارے کے اندر چلی گئی جبرو اس کے ساتھ تھا گردوارے کا فرش سفید اور سیاہ ٹائلوں کا تھا کونے میں ایک چھوٹے سے تخت پر گرند ساپ کے پاس ایک لمبی سفید داڑی والا گرندی سکھ بیٹھا دبی زبان میں پاٹ کر رہا تھا وہ وہاں اکیلا تھا جیت کوار کو دیکھا تو بولا تو اتنی دیر کر دی کیا گھر میں بیٹھی رہتی جیت کوار اپنے گرندی تایا کے پاؤں پر گر کر زارو کتا رونے لگی گرندی نے تاجب سے پوچھا کہ کیا بات ہے اور یہ کون ہے تب جیت کوار نے سارا کے حصہ بیان کر دیا کہ کس طرح اسے دیالہ اور تارہ ہندو ہندے اگوا کر کے لے گئے تھے اور اس ہندو نوجوان نے کیسے ان کی جان بچائی اور ان تینوں کو قتل کر دیا گرندی جلدی سے تخت پر سے اتر آیا اس نے جبرو سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے تم جالندر میں کہاں رہتے ہو جبرو نے کہا میرا نام رام پرکاش ہے اس نے پھر وہی کہانی دورا دی گرندی تیز تیز قدم اٹھا تھا گردوارے کے دروازے پر گیا جہاں دونوں نہنگ سکھ بیٹھے سیڑھیوں پر بیٹھے تھے ان میں سے ایک منٹ تک باتیں کرتے رہا دونوں نہنگ سنگ دوسری طرف چلے گئے گرندی نے واپس آ کر جبرو سے کہا میں تمہارا آباری ہوں کہ تم نے میری بچی کی عزت بچائی مگر اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں میرے دو نہنگ ساتھی تمہارے ساتھ جائیں گے تم فوراں اپنے گھر چلے جاؤ اور اس قتل کے بارے میں زبان بند رکھنا باقی جو ہوگا میں دیکھ لوں گا جبرو کہاں جاتا یہاں اس کا کون سا گھر تھا اس کو خیال آیا کہ یہ لوگ اس کے زیر بار احسان ہیں انہیں اپنے بارے میں بتا دے وہ اس کو پولیس کے حوالے نہیں کریں گے پھر سوچا کہ اسے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے کہنے لگا سردار جی باہر کرفیو لگا ہے اور گورکہ فوج پھر رہی ہے باہر جانے میں خطرہ ہے جیت کوار نے ایک ایسی تجویز پیش کی کہ جس نے جبرو کو وہاں سے کرفیو کھلنے کے بعد نکلنے کی مسئبت سے بچا لیا اس نے اپنے تایا گرنٹی سے کہا کہ رام پرکاش نے تین خون کیے ہیں لاشے ابھی تک وہیں پڑی ہوں گی ہو سکتا ہے پولیس اس کی تلاش میں ہو گرنٹی بولا پر جیتو پتر اس کو تو کسی نے دیکھا ہی نہیں گلی میں تو کرفیو لگا تھا پھر پولیس اس کی تلاش میں کیوں ہوگی لڑکی کچھ یاد کر کے بولی تایا جب ہم دونوں ساتھ والی گلی میں سے گزر رہے تھے تو مکام کی کھڑکیوں میں سے کچھ عورتوں نے ہمیں دیکھ لیا تھا ان میں سے ایک ہندو لڑکی میری شکل سے واقف ہے سردار جی تو چونک پڑے کہنے لگے تب تو تو بھی مسئبت میں فس گئی ہے پولیس یہاں بھی آ جائے گی تجھے اس گلی میں نہیں گزارنا چاہیے اب کیا کروں گرنٹی پریشان کی عالم میں تخت پر بیٹھ گئے جبرو اور لڑکی اس کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گئے گرنٹی کچھ سوچنے کے بعد بولا ٹھیک ہے تم اپنے چاچے لکھا سنگھ کے پاس گاؤں چلی جاؤ میں اپنے آدمی تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں وہاں لکھا سنگھ سب کچھ سنبھال لے گا پولیس تمہارے چاچے لکھا سنگھ سے ڈرتی ہے آخر اس کی بدماشی کس روز ہمارے کام آئے گی لڑکی جبرو کی طرف دیکھ کر بولی مگر تایا گلی میں ان لڑکیوں نے اسے بھی دیکھا تھا یہ شہر میں رہا تو اسے پوریس پکڑ لے گی گرنٹی تخت پر سے اٹھ کھڑا ہوا ٹھیک ہے اس کو بھی اپنے ساتھ لکھا سنگھ کے دیرے پر لے جاؤ لڑکی پھر بولی مگر تایا باہر کرفیو لگا ہے گرنٹی نے کہا کرفیو کھیتوں میں نہیں ہے آگے جا کر کرفیو ختم ہو جاتا ہے تم ٹھہرو میں نہنگوں کو تیار کرتا ہوں گرنٹی چلا گیا جبرو کو کسی اتک اتمنان ہو گیا کہ کم از کم وہ شہر کی خطرناک فضا سے دور ہو جائے گا اور پھر وہاں سے آگے کشمیر جانے کی تگو دو کر سکے گا گردوارے کے پیچھے تین گوڑیاں تیار کر دی گئیں ایک پر نہنگ سنگھ بیٹھا دوسری پر جیتکور اور تیسری گوڑی پر جبرو سوار ہو گیا تینوں گوڑیاں گردوارے کی حدود سے نکلتے ہی کھیتوں میں ہوا سے باتیں کرنے لگیں نہنگ سنگھ گوڑیوں کو محفوظ راستے سے کھیتوں کھیت لے کر جا رہا تھا کھیت پیچھے رہے گئے آگے ایک نہر آئی نہر بھی گزر گئی اب گوڑیاں کچھے میدان میں بھاگ رہی تھی جہاں کیکر کے درست کہیں کہیں نظر آ رہے تھے ایک چھوٹا سا کچھے مکانوں والا گاؤں آ کر گزر گیا گوڑیاں ایک بڑی نہر کی پٹری پر آ گئیں نہر پر پہنچ کر نہنگ نے گوڑی کی رفتار علکی کر دی لڑکی کی گوڑی جبرو کی گوڑی کے پہلو میں چل رہی تھی جبرو خاموش تھا لڑکی نے کہا میرا چاچا علاقے کا بڑا مشہور بدماش ہے مگر وہ بڑا شریف آدمی ہے گاؤں کی عورتوں کو اپنی ماں بہن سمجھتا ہے صرف دارو پیتا ہے مزاج کا سخت ہے مگر دل کا بڑا نرم ہے جبرو نے کوئی جواب نہ دیا گوڑیاں ایک راجبہ پر بڑی نہر کی پٹری سے اتر کر ٹالیوں کے درختوں میں چلنے لگیں ٹالی کے درختوں کا سلسلہ ختم ہوا تو جبرو کو دور درختوں میں گرا ہوا ایک گاؤں نظر آیا یہ گاؤں بھی پنجاب کے عام گاؤں کی طرح تھا باہر گندہ جہور تھا جس میں دو بحیثے گردنوں تک ڈوبی ہوئی تھی ایک کتہ بھوکتا ہوا ان کی گوڑیوں کے ساتھ کچھ دور تک بھاگا پھر واپس چلا گیا نہنگ سنگھ آگے آگے تھا لڑکی کے چارچے لکھا سنگھ کا مکان گاؤں کے شروع میں ہی پیپل کے ایک گھنے درخت کے پاس تھا کچھے سہن میں ایک بحیث بندی تھی دو چارپائیاں بچھی تھی لکھا سنگھ گھر پر نہیں تھا اس کا سکھ نوکر یا کاما گھوڑیوں کو دیکھ کر کوٹری سے باہر نکلایا جیت کور اور نہنگ کو دیکھ کر تو ہاتھ جوڑ کا سسریہ کال کہا گھوڑیوں کو سنبھالا جیت کور نے چاچے کے بارے میں پوچھا نوکر نے کہا کہ سردار باہر دوسرے گاؤں گیا ہوا ہے ابھی آئے جائے گا لڑکی سکھ اور جبرو باہر چارپائیوں پر بیٹھ گئے نوکر ان کے لیے پتل کے گلاسوں میں لسی لیا آیا کچھے سہن کے ہاتھے میں ایک دروازہ تھا جو بند تھا تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ جبرو نے ایک گلاوی پگڑی والے سکھ کو آتے دیکھا وہ مضبوط ڈیل ڈول والا تھا اور اس کے کاندے پر بندوق لٹک رہی تھی آہتے کی کچھی دیوار کے اوپر سے اس کا کمر تک جسم ہی نظر آ رہا تھا دوستو آپ دیکھ رہے تھے سپائر آکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مہین علی ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں آپ کا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنے سے کچھ نہیں جائے گا لیکن ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے گی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ